اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل کوڈ وید ملک سیشان آج کے اس لیکچر میں ہم سی پلس پلس کا ایک نیو ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے پولی مارفیزم بیسکلی عام لینگوز میں پولی مارفیزم کا کیا مطلب ہوتا ہے پولی مین ایک سے زیادہ مارفیزم مین فارمز کوئی بھی ایسی چیز جس کی ایک سے زیادہ فارمز ہوتی ہیں ہم اس کو بولتے ہیں پولی مارفیزم ایک سے زیادہ فارمز ہوتی ہیں آپ نے ایک سر اپنی بکس میں پڑھا ہوگا پولی مارفیزم مطلب جس کی ایک سے زیادہ ٹائپس ہوتی ہیں ایک سے زیادہ فنکشنیلیٹی ہوتی ہے پروگرامنگ کی پروگرامنگ لینگوز میں بھی اس کا سیم ہی مطلب ہوتا ہے اس کا پولی مارفیزم پولی مارفیزم بیسکلی کیا ہوتا ہے ایسی کوئی بھی چیز جس کا ایک نام ہو لیکن اس کی فنکشنیلیٹی ڈیفرنٹ ہو اس کی فارمز جو ہوں وہ ڈیفرنٹ ہو اس کی ایکزیمپل ہم پہلے سے ہی کر چکے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ایکزیمپل ہوتی ہیں فنکشن اوورلوڈنگ اوپریٹر اوورلوڈنگ میں نے لکھا there are many ایکزیمپل which we are already discussed فنکشن اوورلوڈنگ اوپریٹر اوورلوڈنگ یہ ہم already discuss کر چکے ہیں فنکشن اوورلوڈنگ میں کیا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس ایک نام سے فنکشن ہوتے تھے جیسے کوئی بھی فنکشن ہے ہمارا getValue کا ایک فنکشن ہے اب getValue کا ایک فنکشن ہے جس میں ہم نے آرگومنٹ پاس کر دیئے کوئی بھی دو انٹیجر اب ایک اور getValue کا ہم نے فنکشن منا لیا جس میں ہم نے کوئی آرگومنٹ پاس کر دیئے ایک انٹیجر ایک سٹرنگ ہم نے ایک اور getValue کا فنکشن منا دیا جس میں ہم نے آرگومنٹ پاس کر دیئے ایک کریکٹر دے دیا ایک فلوٹ دے دیا ایک اور ہم نے getValue کا فنکشن بنا لیا جس میں ہم نے آرگومنٹ پاس کر دیئے کچھ انٹیجر دے دیئے کچھ فلوٹ دے دیئے یا کچھ اور بھی دے سکتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آرگومنٹ پاس کیا جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے دو آرگومنٹ پاس کیا جائیں تین آرگومنٹ پاس کیا جائیں تو ایک نام سے فنکشن ہوتا ہے بٹ اس کے اندر ہم جو argument پاس کرتے ہیں وہ change ہوتے ہیں تو اس situation کو ہم function overloading کا نام دیتے ہیں جو ایک سے زیادہ ایک نام سے ایک سے زیادہ function ہوتے ہیں ان کی functionality different ہوتی ہے ان کی working different ہوتی ہے ان کی forms different ہوتی ہے تو ان کو ہم function overloading بولتے ہیں اسی طرح operator overloading کے بات کریں تو ایک ہی operator جیسا کہ ہمارے پاس plus minus divide کا operator ہے multiply کا کوئی بھی operator ہوتا ہے تو اس پہ جب ہم overloading کرتے ہیں تو basically کیا مطلب ہوتا ہے اب ہمارے پاس فرض کرتے ہیں کوئی بھی plus کا operator ہے اس کی working کیا ہے کہ وہ دو numbers کو 3 and 2 کوئی بھی دو number ہے تو ان کو وہ add کرتا ہے اسی طرح اگر ہم کوئی user define type بول دیں کوئی بھی ہم بول دیں دو object کو add کرو ہم class کے دو object بنا لیں ہم کہیں کہ ان کو اپس میں add کرو تو وہ ان کے لئے use نہیں کیا جا سکتا تو اس کے لئے ہمیں operator overloading کرنی پڑتی ہے اسی طرح ایک نام ہوتا ہے اور ان کی functionality change ہوتی ہے ان کی forms change ہوتی ہیں تو اگر ہم انہی function overloading اور operator overloading کو تھوڑا گہرائی میں سمجھیں اسی scenario کو ہم گہرائی میں سمجھیں کہ one name with different forms اس چیز کو اگر ہم گہرائی میں سمجھتے ہیں تو اس کو basically polymarfism کا نام دیا جاتا ہے next ہم دیکھتے ہیں types of polymarfism ہمارے پاس two types ہوتی ہیں polymarfism کی first one جو ہوتی ہے وہ compile time polymarfism اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ program کو compile کر رہے ہوتے ہیں تو تبھی آپ کی binding ہو جاتی ہے کہ کس object نے یا کس pointer نے کون سے function کو call کرنا ہے جب آپ پروگرام کی compiling کر رہے ہوتے ہیں تو تبھی اب دیکھو آپ کے سامنے کوئی بھی پروگرام لکھا ہے تو کوئی بھی programmer expert جب اس کو دیکھے گا تو وہ تو easily اس کو سمجھ جائے گا اچھا یہ object اس function کو call کر رہا ہے یہ یہ pointer اس function کو call کر رہا ہے بٹ ایک compiler کے لیے یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے جو compile time polymarfism ہوتا ہے اس میں compiler compile time میں ہی یہ چیز bind کر دیتا ہے کہ کونسا object کس pointer کے ساتھ sorry اس کو call کر رہا ہے کونسا object یا کونسا pointer کس function کو call کر رہا ہے جیسا کہ ہم نے example دیکھی ہیں function overloading یا operator overloading یہ دونوں example compile time polymarfism میں آ جاتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے function overloading میں بھی اور operator overloading میں بھی کہ جب ہم اپنے پروگرام کو compile کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت bind کر دیتا ہے compiler کہ کونسا object یا کونسا pointer اس function کو call کر رہا ہے second one جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے runtime polymarfism اب runtime polymarfism کیا ہوتی ہے کہ ہماری جو binding ہوتی ہے object کی یا کسی بھی pointer کی calling کے لیے وہ ہماری compile time میں نہیں ہوتی وہ compile time کے بعد ہوتی ہے جب ہم نے اپنے پروگرام کو compile کر کے run کیا تو run کرتے وقت ہماری جو binding ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے ہماری binding پھر سے سن لیں ہماری binding compile time میں نہیں ہوتی بلکہ compile time کے بعد run time میں ہماری binding ہوتی ہے تو ہم اس کو runtime polymarfism بولتی ہیں run time کو ہم کس طرح سے achieve کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم ہماری پاس compile time تھا تو compile time کو ہم کیسے achieve کر سکتے تھے تو function overloading اور operator overloading تو runtime polymarfism کو ہم achieve کر سکتے ہیں تو virtual function اب یہ virtual function کیا ہے یہ virtual function ہم next دیکھیں گے یہ بہت important topic ہے ہر بندہ comment section میں یہی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ virtual function کیا ہے virtual function کیا ہے virtual function بہت important topic ہے run time polymarfism کو virtual function کے through achieve کیا جا سکتا ہے ہم اپنی next class میں کیا دیکھیں گے next class میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے pointer to drive class pointer to drive class دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم virtual function پہ جائیں گے I hope so کہ اس طرح سے آپ کو step by step سب چیز بہت ہی آسانی سے سمجھ آئے گی کیونکہ یہ بہت ہی important topic ہے and I hope so کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گا thank you so much پھر ملتے ہیں next video میں تب تک کے لئے اللہ حافظ